بس ایک ہی اللو کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو ہر شاکھ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا ہیلو یہاں ملون جورج اور آپ ملون ہنی ویڈیو بلوگز آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا ہی گمبیر ہے اور میں بڑے دکھ کے ساتھ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے کہ آخر غریب ہی غریب کو لوٹ رہا ہے آج کا ٹاپک ہے غریب ہی غریب کو لوٹ رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ یہاں سے اپنے دروازے سے باہر نکلیں باہر روڑ پہ جائیں رکشہ کروا کے دیکھ لیں ایک جگہ جہاں پہ جانے کے کرایا صرف تین سو روپے لگتا ہے وہ بھی زیادہ ہے غریب بندے کے لیے لیکن مناسب ہے پھر بھی روٹین میں تین سو روپے لگتا ہے آپ رکشہ والے سے جائے کے بعد وہ آپ کو چھے سو روپے بولے گا آج مجھے کئی جانا تھا تو وہاں کے کرایا لگتا ہے تین سو روپے میں نے رکشہ والے سے پوچھا بھائی جاؤ گے تو ہاں جی جائیں گے کچھے بیسے جی چھے سو روپے چھے سو میں نے کہا چھے سو کس بات کا جی جادہ ہے تو آپ کے لیے ساڑھے پانچ سو کر دیکھیں چھے سو روپے کے احسان کر رہے ہیں ارے بھائی ساڑھے پانچ سو بھی کرو گے تو ڈھائی سو مجھ سے آپ ایکسٹرہ لے رہے ہو منافق ہو رہی لالچ اصل میں لالچ ہے جی کہ ہم ایک ہی ٹرپ کے اندر ہم ڈبل پیسے کمال ہیں افسوس ایسے لوگوں پہ ہم ویسے ہی وہ لوگ ہیں غریب لوگ ہیں جیسے ہم غریب ہیں ویسے وہ بھی غریب ہیں مطلب میں ابھی کوئی اتنا لینڈلوڈ نہیں ہوں افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ میں نے تو چھے سو سو نا میری چھٹی پٹی گھلو گے میں نے کہے یار کیا ہو رہا ہے بڑا افسوس ہوا مجھے غریب ہی غریب کو لوٹ رہا ہے وہ شہر ابھی شروع میں میں نے گولا نا کہ ہر شاک پہ لوگ بیٹھا ہے بھائی ہم اکثر طور پہ شکایت کرتا ہے جی امیر لوگ یا بڑے لوگ یا افسر لوگ لوٹ رہے ہیں وہ تو لوٹ رہے ہیں بھائی لیکن ہم غریب لوگ ہی ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں افسوس اور ایسے لوگ زہر تر ہڈ ارامی کرتے ہیں جہاں پہ ایک بندہ تین سو والے دس ٹریپ لگائے گا کہ تین ہزار دن کا آ جائے گا وہ بندہ چاہے گا کہ میں پانچ ٹریپ کے اندر تین ہزار کمال ہوں اور پھر آرام سے بیٹھا رہوں محنت نہیں کرنا چاہتے زیادہ ہڈ ارامی کتنے افسوس کی بات ہے اور اگلی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا پتہ ہے کہ اگلا بندہ مجبور ہے اس نے کہی جانا ہے بڑے افسوس کی بات ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہیں تو برائے کرم آپ سب سے گزارش ہے آپ کی سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ آپ کو ملے ان سے کنارہ کریں اور ہو سکے تو ان کو سمجھائیں کہ یار جتنا بنتا ہے اتنا لیں منافع خوری نہ کریں کتنا سوس کی بات ہے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے لالچ کرتے منافع خوری کرتے برائے کرم ایسے لوگ کو سمجھائیں کیسا نہ کریں یہ ٹھیک نہیں ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے مجھے ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن آپ کے لئے کھولا ہوا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور جو نئے آئینوڑے سبسکرائبر ہیں ان سے میری گزارش ہے یارو سبسکرائب اللہ بٹنے نا اس کے بر بڑے رکشہ چڑھا دو یا کچھ بھی کرو یارو سبسکرائب ہو جانا جائے اور بیل کی آئیکن کو دعایت آ تاکہ میری نئے آئینوڑے ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکیں آخر میں آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خوش رہیں خوش رکھیں پاکستان زندہ بات بائی بائی